اسلام علیکم میں سوکر موجود ہوں مزفرہ باد کے کرکٹ سٹیڈیو میں جہاں ہونے جا رہا ہے کے پیل سیزن ٹو اور ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ کے پیل موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں عارف ملک صاحب کب تک شیڈول آ جائے گا اور ساتھ یہ بتا دیں کہ اس دفعہ انتظامات کیسے ہیں سیزن ٹو کی نسبت شیڈول آ جکے تیرا تاریخ سے انشاءاللہ ہمارا پہلا میچ ہے تیرا تاریخ کو اوپننگ ساریمنی ہے پھر اس کے بعد جب ڈیڑ ڈیڑ ٹک اوور ہوگی تیرا چودہ کے بیچ میں انشاءاللہ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ آپ دیکھیں گے یہاں سے مزفرہ باد سے اور وہ پیغام ہوگا ایک روس ڈی بورڈر کہ یہاں پہ دیکھیں کتنے خوشی سے ہم لوگ کھیل رہے ہیں اور ازادی کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو وہ آبیسلی جو ظلم و زیادتی اس وقت جو انتحاد ہائی ہوئی ہے موڈی گورمنٹ نے اس کے لیے ایک بڑا سٹرونگ میسے جو گا جو کہ ہم مزفرہ باد سے ہم بیجیں گے یہ بتا دیں کہ کیاریاں جو میں نے پہلے آپ سے بات بتایا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال کتنی بہتر ہیں پروڈیکشن کے حوالے سے بتا دیں اور پھر نیشنل پلئر ہمارے ہیروز کون کون سے آئے ہیں لیکن نیشنل ہیروز بہت سارے آ رہے ہیں اور اگر آپ پچھلے سیزن کو اس سیزن کو کمپیئر کریں تو بہت فرق ہے آبیسلی ہمیں لاس ٹائم ٹیدنگ ایشیوز تھے مسئلہ مسائل تھے اس وقت سٹیڈیم بلکل سیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اور لاس ٹائم کچھ ایشیوز تھے اور ظاہر ہے اس وقت شاید افریدی آپ کو ایکشن میں نظر آئیں گے آپ کو وسیع مکرم یہاں پہ آپ کو ایکشن میں نظر آئیں گے آبیسلی کھیلیں گے نہیں وہ اب تو بچارے وہ بول بھی نہیں کر پاتے اور اس کے بعد پھر شویب ملک ہیں یہاں پہ اور بھی سوپر سٹارز کافی سارے یہاں پہ موجود ہوں گے اور دو ہماری جو دیفنڈنگ چیمپین ٹیم ہے راولاکوٹ ہاکس وہ کھیلے گی نئی جو ٹیم ہماری جمع جامباز ہے جس کو ہم نے ریپریزنٹیشن دی ہے کروس تا بورڈر کی کہ آبیسلی وہاں سے پلیئرز آ نہیں سکتے بٹ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک فیل آئے کہ ان کی ٹیم یہاں پہ کھیل رہی ہے اور وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ بھی کریں گے تو اس کو شاید افریدی بھیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ ملک صاحب ملک صاحب بتا رہے تھے کہ بہت اچھا انتظامات جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور جو ہیروز ہیں نیشنل ہیروز ہیں جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں پاکستان کے وہ آئیں گے شاید افریدی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور وسیم اکرم بھی آئیں گے اور دیگر بھی آئیں گے لیکن وہ کھیلیں گے نہیں لیکن یہاں پہ ان کی موجودگی بھی شائقین کے لیے بہت بڑی بات ہوگی اور ہم جو دیکھ رہے ہیں آج اس سٹیڈیم میں پچ بھی تیار ہوگی ہیں پانچ پچ بنی ہیں یہاں پہ اور ان پہ ہر وقت کام ہو رہا ہے اس وقت بھی وہ عملہ کام کر رہا ہے اور میڈیا کے لوگ یہاں پہ آج آئے ہیں انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے انتظامات بھی د دیکھیں گراؤں کی چاروں ترس ایسن ڈی جو ہے وہ لگ چکی ہیں اور پروڈیکشن جو ٹیم ہے وہ بھی آ چکی ہے جو کرو ہے وہ آ چکے تقریباً انتظامات مکمل ہیں اور جو آرف ملک صاحب نے جیسے بتایا کہ اس دفعہ پچھلی سال کی نسبت بہت اچھے انتظامات ہیں اور اوپننگ سرمنی جو ہے وہ زبردست ہوگی اور یادگار ہوگی تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کے پیل کے حوالے سے تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ